راہل اس بڑی خبر کے بعد راہت کی بات تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ کب تک اس کا اپچارک اعلان کر دیا جائے گا مہاراشتر کے مکہ منتری اور تمام جو کشانوں کے نیتے ہیں انہوں نے ایک جوئنٹ پریس کانفرنس کو لے کے کچھ ہی منٹوں پہلے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو ایناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تورن جو ہے جو چھوٹے کسانے مہاراشتر میں جو سچ میں جنہیں کرج معافی کی ضرورت ہے ان چھوٹے کسانوں کا جو کرج ہے وہ پوری طریقے سے معاف کر دیا گیا ہے اگر ان کی سنکھیا کی بات کرے تو فلال جو سرکار نے جو آکڑا دیا ہے وہ ہے تیس سے پیتیس لاکھ کے قریب کئی سنکھیا ہے یعنی کہ تیس سے پیتیس لاکھ جو کسان ہے ان کو پیتیس ماف کیجئے گا تیس ہجار کروڑ روپے کا جو کرج معاف ہے وہ انہیں کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو بینی فیچری ہے وہ تیس سے پیتیس لاکھ کسان ہے مہاراشتر کے یہ وہ چھوٹے کسان ہے جنہیں سچ میں کرج معافی کی ضرورت تھی تو یہ بہت بڑا فیصلہ مہاراشتر سرکار نے لیا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آکڑا ہے کسانوں کا یہ آنے والے دنوں میں اور بڑھ بھی سکتا ہے لیکن اسے کیلکولیٹ کرنے کا جو کام ہے وہ جوائنٹ کمیٹی کو دیونت پڑنویس نے دیا ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طریقے سے یہ جو کرج معافی کا جو سلسلہ ہے ہوتا ہے وہ کب تک پوری طریقے سے ختم ہوتا ہے لیکن تمام جو سنگٹھن ہے جو کسانوں کا نیترو تو کر رہے تھے انہوں نے آج روپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ان کی حرطال پوری طریقے سے بند ہو گئی ہے اور ساتھی میں مہاراشتر سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو کسان نیمت روپ سے پہلے اپنا لون چکا رہے تھے اور جو سچ میں جرورت مند ہے جن کے پاس دو اکڑ سے کم کی جگہ ہے تو اس پرکار کے جو پیرامیٹرز میں کسان بیٹھتے ہیں چھوٹے کسان انہیں تریند اس کرج معافی کا فائدہ جو ہے وہ ملے گا لیکن جو کسان جو جھوٹے ڈاکیمنٹس پریش کرتے ہیں اور جنہیں کرج معافی سے کوئی خاز پریشانی نہیں ہوئی ہے ایسے کسانوں کو ہرگیس فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے کسانوں کو یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ایک کڑا روک دیوان پڑنمس نے اپنایا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسی مہینے یعنی کہ جون کے مہینے میں ہی جو دھوٹ کا دام ہے وہ بھی بڑا دیا جائے گا مہاراشٹر میں تو اس سے جو دھوٹ کا جو پادن کرتے ہیں کسان انہیں بھی بہت فائدہ ہوگا تو کسانوں کے فیور میں بہت ایک اٹھیاسک دن آج کا رہا ہے آج گیارہوی دن ہے اس آنگلن کا تو گیارہوی دن جو ہے وہ بہت اپنے مہت پوڑ رہا ہے اور کسانوں کے لئے بہت ہی بڑی رہت جو ہے وہ سنائی ہے مہاراشٹر کے موکے منتری دیوان پڑنمس نے بلکل رہل اب اس بڑے اعلان کے بعد کسان سنگٹنوں کا اور ساتھ ساتھ کسانوں کی اگر ہم بات کریں ان کا رکھ کیا کچھ ہے ان کی پرتیگریہ کیا کچھ آئی ہے آپ کے پاس تک ابھی تک آنگلن آپ کو بتا دوں تمام جو کسان ہیں اور ان کے جو ان کا جو ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کل میلا کے اسے تھرٹی فائیب ارگنیزیشن تھے جو آج تمام راجنیتک نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے دیوان فڈنمس اور ان کے جو تمام ہائی پاور کمیٹی کے جو چھے مینسٹرز ہیں ان کے ساتھ لگاتار تین گھنڈے کی بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں یہ سارے فیصلے سنائے گئے اور تکالین روپ سے ان تمام ریپریزنٹیشن نے کسانوں کے سر اپنی حرطال جو ہے اسے پیچھے لینے کا فیصلہ لے لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کی کل یعنی کی سومور سے مہارشتر میں آندولن جو ہے اپنے باروے دن میں پہنچنے مالا تھا اور یہ آندولن بہت ٹیبر ہونے مالا تھا کیونکہ کسانوں نے کہا تھا کہ باروے دن پہ وہ تمام پورے مہارشتر میں ریل روپوں آندولن کریں گے اور ہنسا کا رب بھی اپنا سکتے ہیں تو اس پرکار کا دباب جو ہے وہ مہارشتر سرکار پہ ان کسانوں نے بنایا تھا باروے دن کے لیے لیکن آج گیارہوہ دن ہے اور آج ہی سارا جو ایک ڈیسیزن لینا چاہیے تھا کسانوں کے پکش میں سرکار دوارہ وہ لے لیا گیا ہے تو کل سے جو ہرطال جو ہونے والی تھی اب وہ نہیں ہوگی اب پوری طریقے سے ایک شانتی دیکھنے کو ملے گی مہارشتر آج جب میں کسانوں آندولن کی بات کرے تو اور ساتھی میں جو لوگ جو دودھ اور فل اور سبجیوں کے جو بھاو جو اچانک سے بڑھ جائیتے کسان آندولن کے بیدے سے اس کی جو مار ایک عام آدمی سہن کر رہا تھا مہارشتر میں اب اسے بھی اپنے اپنے قرآت مل گئی ہے لیکن چنونتی مہارشتر سرکار کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ مہارشتر راج پہلے سے ہی کرج میں ڈوبا ہے انگلے سال مارچ کے مہینے میں مہارشتر سرکار پہ جو مہارشتر سرکار پہ لگ رہا ہے وہ بھی لگاتر بڑھ رہا ہے تو ایسے میں دیواند پڑھنویس کی جو سپیشل کمیٹی ہے وہ کس طریقے سے کلکولیٹ کرتی ہے اس ایگزیکٹ اماؤنٹ کو اور کتنے کسانوں کو یہ رہات مل گا سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تمام کسان مہارشتر کے بڑی بے سبری سے ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پہلا پڑھا تو پار ہو گیا ہے اب چارک اعلان جو ہونا تھا وہ اعلان ہو گیا ہے لیکن جو پروسس ہے وہ کس طرح سے شروع ہوگا کیسے عملی جامع پہنایا جائے گا کتنا وقت لگے گا تو تمام بڑے سوال ہیں کسانوں کے سامنے تو اگر آپ اس کا کچھ جواب دے پائیں کیونکہ شاید ہمیں گائیڈ لائنز تو میرے خیال سے نہیں آئے ہوں گی دیکھیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو تمام کسانوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز کے جو دیوین پڑھنویس کے ساتھ آج چرچہ میں شامل تھے انہوں نے اس پرکار کی دھمکی دی ہے کہ سرکار نے آج جو پوری طریقے سے کرز مافی کی جو بات کی ہے اور دعوت کیا ہے وہ اگر پچیس جولائی تک اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو مہاراشتر میں پچیس جولائی سے ایک بار پھر واپس سے انسط آندولن کسان جو ہے وہ شروع کر دیں گے لیکن دیوین پڑھنویس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تتکالین روپ سے 30 سے 30 to 35 لیکس جو کسان ہیں جو چھوٹے کسان ہیں انہیں امیجیٹ ایفیکٹ سے رہات مل جائے گی اور یہ بہت چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس دو ایکڑ سے بھی کم کی جمین ہے جن کا ایک جو ان کی اگر ہم ہیسٹری دیکھیں یعنی کی دیوین روپ سے یہ لون اپنا بڑھتے تھے اور ایمانداری سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اور سچ میں وہ آج کی آج کی تاریخ میں وہ بہت گریب ہے اور ان سے اپنا کرز جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا تو ایسے کسان جو ہے ان کی سنکھیا فیلال جو ہے وہ 30 سے 30 to 35 لیکس مہاراشر میں ہے لیکن یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے اسے کلیٹ کرنے کے لیے جوائنٹ کمیٹی بنای ہے دیوین پڑھنویس نے جو تمام جو جلے ہمارا شکر کے ان تمام رجسٹرڈ جو فارمر سے ان کے ساتھ ملے گی ان کی کوری تفتیش کرے گی کچھ دن لگ سکتے ہیں جی راول استانہ فیلال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ممبئی سے اور تمام جانکاری مہیا کرانے کے لیے پورا پروسجر سمجھانے کے لیے رکھ کریں گے مدر پردیشتہ جہاں پر